اس اصول کے تحت جو قدم میں نے اٹھائے ان میں سب سے پہلا کہ نکاح مسجد میں ہو دلائی کیا تھے خدا کے بندوں حدیث موجود ہے تلمزی شریف کی روایت نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو کیا ہو گیا علماء کو کہاں چھپا رہے ہیں اس حدیث کو یہ میں مانتا ہوں علماء کا قول ہے میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں فعل عمر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے فرض کرنے کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے ہے تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں حضور کا قول موجود ہے پھر قبول نہیں کر رہے ہیں دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت پر قرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی ہے کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا وہ انتظار نہیں کرے گا کہ اثر کا وقت تھا نکاہ کا بیٹھے مولوی صاحب ابھی عزبارات نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئے بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں وہ پہلے تیس چالیس پچاس روپے مل جاتے تھے اب تین سو چار سو پانچ سو مل جائیں گے اور کیا ہوگا اور وہاں کیا ہوتا ہے شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ پادری کے سامنے کھڑے ہو کب اجاب و قبول کرو بہرحال چرچ کی یہ حیلیت آج تک ہے ہمارے حیلیت ختم مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت تیسری بات میں نے یہ ارز کی کہ دیکھئے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا اللہ اولاد دے گا ایک خاندان وجود میں آئے گا اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی شعادت و برکات عطا فرما وہ دعا کا ماہور ہوتا ہے آپ نے عالی ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیے اور فرش میں آپ نے قالین بشا دیے سوفے لگا دیے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے سیگریٹے پی جا رہی ہے دھواں ہیں کہہ کہہ لگ رہے ہیں غیبتیں ہو رہی ہیں پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آگئے تو فرش گوئی ہو رہی ہے اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ بولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے جیسے کہ صرف دولہ کو سنا رہا ہے کچھ اور پھر کہتا ہے دعا مانگ لے دعا کیا خاک مانگ لے دعا کا ماحول ہوتا ہے کوئی کوئی اللہ کے طرف تمجی ہو کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے لہٰذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو آخری چیز اور یہ اصل میں اس ازدواجی رسم کے زمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کس قدر بچت ہو گئی لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے وہ شامیانے لگائے گا وہ کالین مگائے گا وہ کرسیاں مگائے گا وہ صوفے لگائے گا رات ہے تو کنکمے لگائے گا بجلی کتنا خرچہ ہوا مسجد میں بھی بھائی کالین بھی بچے ہوئے مسجد کے اندر کوئی شادگی ہے مسجد میں اوپر پنکے بھی لگے ہوئے مسجد میں کرو نکاح تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور تو بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے کہ جس کی بنا پر پہلی بات تو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لیا دوسری بات یہ تھی لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے وقت پر کوئی دعوت نہیں قتال ثابت نہیں نہیں شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے صرف ایک اور دیکھئے ولیمہ کیوں ہے لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے اس کے ہاں اصل خوشی ہے لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی اف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوچ تھا آج وہ اتر گئی اللہ کا شکر ہے بس خوشی ہو سکتی ہے گھر سے بچی نکل رہی ہے کوئی جانور بھی چھ سات سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا ہے قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہے معنوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے زیادہ سر رہے ہیں اور وہ لختے جگر مودے چشم آج در سے نکل رہے ہیں ماں کو غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں بہن بھائی رو رہے ہیں دلہن رو رہی ہے باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں خوشی کا موقع نہیں ہے مجھے اور پھر دیکھئے تماشا نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا لڑکے والے اور مرگ پلاو کسے کھائیں گے لڑکی والوں سے تو ذرا عقل کے ناخل لو جو تمہیں مرگ پلاو اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں باٹھ سکتا تھا یہ کیا ہے یہ وہی ہے ہندوانہ پشمنظر اور ہمارا اسلامی پشمنظر دونوں یہاں گڑھ بڑھ ہو گئے ہیں لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے نا انتہائی ناما قول بات میں نے ارز کیا نا کہ خوشی ہے دعوت ایک ہے اس کے لئے حضور نے اتنی تعقید فرمائی اولیمو یہ احادیث ہیں اولیمو غلو بشاپن ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی وہاں تو بیڑے اور بکریوں پالتے تھے نیور ہوتے تھے ایک ہی بکری ہے تو وہی زبا کرو گوشت پکاؤ کھلاو یہاں تک دعوت اِزَا دُعِيَ اَحَدُكُمْنِ الْوَلِيمَةِ فَلْيَاتِهَا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کے دعوت دی جائے ضرور جائے اس سے آگے دیکھیں اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں اس کا ایک نقصہ سامنے آتا ہے بے سَتَعَمُ تَعَبُ الْوَلِيمَةِ ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں اس میں مریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے یہ ظاہر بات ہے کہ مسلی کھیلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو اب آپ کو رشتہ داروں کو خرابتداروں کو شرح کر دیں لیکن اس کے باوجود اسی حدیث کا ٹھوڑا ہے اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی صلاح فرصی کرے گا یہ تاقید ہے اور یہاں تک تاقید ہے اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاہ کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھالو سیلیبریٹ کرو سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے یہ اس کی ایک علامت ہے اب آپ سوچ کے جس نبی نے دعوتِ ولیمہ پر اتنی تاقید ہمیں کی ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں ابھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے نہ بتاتے کیا بخل سے کام لیتے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ